مقصود ستتر نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ کا فل کورٹ آج دوپہر بارہ بجے محفوظ فیصلہ سنائے گا چیو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سدارت مشاورتی اجلاس چالیس منٹ تک جاری رہا تیرہ رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے مقصود نشستوں سے متعلق آرڈر آف دا کورٹ پر مشاورت کی گئی ستتر مخصوص نشستوں میں قومی کی بائیس اور صوبائی اسیملیوں کی پچپن سیٹیں شامل ہیں کیا بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی دت نکاح کیس میں بھری ہوں گے یا نہیں سن آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آج کیس کا آخری دن سیشن جاج افزل مجوکہ کا سماعت کریں گے خاور مانیکہ کی طبی ماہرین اور اسلامی علماء کی رائے لینے کی استعداد عدالت نے خاور مانیکہ کے وقلہ سے طلاق نامے کی تاریخ ٹیمپرنگ پر جواب طلب کر رکھا ہے پی کے بائیس باجوڑ کا زمنی انتخاب تمام ایک آنوے پولنگ سٹویشنز کے نتائج مکمل غیرحتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق این پی کے انحصار باز 11926 ووٹ لے کر کامیاب کرا آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10622 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جماعت سامی کے عابد خان نے 10593 ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کاؤنسل کے راحت اللہ 7146 ووٹ لے کر چوتھی پوزیشن پر آئی ایم ایف معاہدے کے آفٹر شاکس مہنگی پجلی مزید مہنگی گھریلو سارفین کے لیے بنیادی ٹیریف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ فی یونٹ 48 روپے چوراسی پیسے تک مقرر نیپرا نے فیکس چارجز بڑھانے کی منظوری بھی دے دی مہانہ دو سو یونٹ والے گھریلو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ کرا دو سو یونٹس ہوں یا تین سو ایک یونٹ بڑھنے پر پچھلے نر ختم اگلے سو کے نافذ ہوں گے پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق شہباز شریف نے کہا دونوں ممالک نے بہمی تجارت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے آزربائی جان کا کشمیر سے متعلق اصولی موقف کا خیر مقدم کرتی ہیں شہباز شریف کا نویمبر میں آزربائی جان کا دورہ کرنے کا اعلان صدر الہام ایلوف کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں پر عمل درامت نہ ہونا افسوسناک ہے آزربائی جان کے صدر الہام ایلوف کا پاکستانی فضاؤں میں پرتپاک استقبال پاک فضائیہ کے لڑاک کا تیارے حفاظتی حسار میں اسلام آباد لے کر آئے وزیراعظم ہاؤس حامد پر شہباز شریف نے خوش آمدید کہا معزز مہمان کو پاک فوج کے چاکو چوبن دستوں نے گار آف آنر پیش کیا شہباز شریف اور الہام ایلوف کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی دو تر فتح لکات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا زرات پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنائی جائے آئی ایم ایف کا نئے کرز پروگرام کے لیے پھر ڈو مور کا مطالبہ چاروں صبحوں نے مطالبہ مان لیا عالمی مالیاتی اطارے کو بھرپور تابون کی یقین دہانی ٹیکس وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے دو دن کا وقت مانگ لیا زرائی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ چھلاک سے زائد آمدن پر ہوگی انکم ٹیکس کے ریٹ نومل انکم ٹیکس کے حساب سے ہوں گے زرائی آمدنی پر وفاق اور صوبے ایک پیچ پر آ جائیں گے آئی ایم ایف کی تمام شرائط قبل از وقت پوری کر دیں چھئی ارب ڈالر سے زائد کے نئے کرز پروگرام پر عوامہ معاہدہ ہو جائے گا وزیر خزانہ پر امی محمد اورنگزیب نے کہا کہ پانچ وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ تیس جولائی کو ہو جائے گا آمڈ فورسز کے لیے نئی پینشن سکیم کا اطلاق یکم جولائی دو ہزار پچیس سے ہوگا فوج کا پورے سروس سٹرکچر میں تبدیلی کرنا پڑے کی اس لیے ایک سال کا مزید وقت دیا ہے خواہش ہے دنیا کی طرح پنجاب بھی ایٹ ٹرانسپورٹ کی طرف جائے بائیک اکلوتا منصوبہ نہیں جلد لیپ ٹاپ سکیم بھی لا رہی ہیں تمام بچوں کا پورا فوکس تعلیم پر ہونا چاہیے وزیراعلا پنجاب مریم نوانس کا لاہور میں طلبہ میں ای بائیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہتی ہیں منصوبے کے تحت صوبے کے بچوں کو ستائیس ہزار بائیکس دی جائیں گی موڈر سائیکل کی ڈاؤن پیمنٹ چالیس ہزار روپے آدھی رقم حکومت پنجاب اور آدھی طلبہ ادا کریں گے ساٹھ دن کے اندر گاڑی ریجسٹر کراؤ پھر چلاو سندھ میں بغیر ریجسٹر گاڑیاں سڑکوں پر لانے پر پابندی آئے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں لوگ پہلے برسوں تک بغیر ریجسٹریشن گاڑیاں چلاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا وفاقی حکومت نے ڈیڑھ لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری دی ہے اس سٹے آرڈر ختم ہونے پر ایکسپورٹ شروع ہوگی یوم آشور کا احترام جماعت اسلامی کا آج کا دھرنا مواخر بجلی بلز اور مہنگائی کے خلاف 26 جولائی کو اسلامباد میں دھرنا دینے کا اعلان امیر حافظ نئیم الرحمن کا کہنا ہے کہ بجلی بلز نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا متوسط تب کے سمیں تاجر بھی پریشان حکومت لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی روزانہ چھپن ارب روپے کرز لیا جا رہا ہے قوم نے کپیسٹی چارجز کے نام پر بیالیس ارب ڈالر آئی پی پیس کو ادا کیے ویڈھولڈنگ ٹیکس نامنظور ملک بھر میں آٹا میلز بند ویڈھولڈنگ ٹیکس واپس لینے کے لیے ہرطال جاری رہے گی چیئرمین آٹا میلز اسوسییشن آسیم رزا کا اعلان چکی اسوسییشن کی بھی فلور میلز کی ہرطال کی ہمائے کراچی سمیت سندھ میں آٹے کا بہران سنگین ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اس مائی کو سنیت آت کاؤنسل کی اپیلوں پر تستیاب جڈیز کا فل کورڈ بینچ تشکیل دیا گیا بینچ نے سنیت آت کاؤنسل کی مخصوص نشستوں پر اپیلوں کی نو سماتے کی جو برہ راست نشر کی گئیں سنیت آت کاؤنسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متنازہ ستتر مخصوص نشستیں سنیت آت کاؤنسل کو ملنی چاہیے تھی مگر دیگر جماعتوں کو ملنی ستتر نشستوں میں قومی سیمبلی کی بائیس اور سوبائی سیمبلیوں کی پچپن نشستیں شامل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیرہ مائی کے نوٹفیکشن کے ذریعے ان ستتر نشستوں کو موتل کر دیا تھا قومی سیمبلی کی موتل بائیس نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی گیارہ خیبر پختون خواہ سے آٹھ سیٹیں شامل ہیں قومی سیمبلی میں موتل نشستوں میں تین اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں قومی سیمبلی میں نون لیگ کو چودہ پیپلز پارٹی کو پانچ جے یو آئی ایف کو تین اضافی نشستیں ملی تھی خیبر پختون خواہ اسیمبلی میں کس خواتین اور چار اقلیتی مخصوص نشستیں موتل ہیں جن میں سے جے یو آئی ایف کو دس مسلم لیگ نون کو ساتھ پیپلز پارٹی کو ساتھ این پی کو ایک اضافہ نشست ملی تھی پنجاب اسیملی میں چوبیس خواتین کی مخصوص نشستیں اور تین اقلیتی نشستیں معتل ہیں ان میں سے نون لیگ کو تئیس پیپرز پارٹی کو دو پی ایم ایل کاف اور استحقام پاکستان پارٹی کو ایک ایک اضافہ نشست ملی تھی سند اسیملی سے دو خواتین کی مخصوص نشستیں اور ایک اقلیتی نشست معتل ہیں جہاں پیپرز پارٹی کو دو اور ایم کی ایم کو ایک مخصوص نشست ملی تھی بانی پی ٹی آئی نے نو مائی کو سادش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی عبوری زمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سادش کی لاہور ایٹی سی نے بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے تین مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا